سینئر صحافی اور تجزیہ کار سوحیل وڑائچ نے اسلام آباد کے اعتجاج سے بشاہ ویپی کے فرار پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دنیا نصیم اجازی کا افثان بھی انعاویل نہیں ہے میدان جنگ میں دائمی فتح ٹیپو سلطان اور سراج دولہ کی طرح جان قربان کرنے اور اپنا خون بہانے سے ملتی ہے جذباتی ناربازی اور کھوکلی تقریروں کے بعد جان بجا کر بھاگ جانے والوں کا مقدر ہمیشہ عبدی شکست ہی ہوتی ہے اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں سوحیل وڑائچ کہتے ہیں کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے انگریزی تعلیم یافتہ افراد خود کو لارڈ مکالے کے بچے کہتے ہیں لارڈ مکالے نے بغد سرخیر میں انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنانے اور مغربی سائنس اور فلسفہ پرانے پر زور دیا تھا اسی لئے ہندوستان میں اس کے مدہ خود کو مکالے کے بچے کہلوانے میں فقر محسوس کرتے ہیں ہم اردو میڈیم پاکستانی کم از کم چار نسلوں سے علامہ اقبال کے چند اشار اور نصیم اجازی کے ناویلوں کے کرداروں پر اپنی سوچ اور فکر کی بنیاد رکھے ہوئے ہیں بشہ بی بی اور ان کے ہم اثروں پر اقبال کی سنجیدہ فکری نصر کا سایہ تک نہیں پڑا البتہ اقبال کی جذباتی شائری ضرور ان نسلوں کے خمیر میں شامل ہو چکی ہے چنانچہ اس نسل کو اگر معروف ناویل نگار نصیم اجازی کے بچے کہا جائے تو یہ چندہ غلط نہ ہوگا سحیل وڑائچ کہتے ہیں کہ جذبات پر مبنی علامہ اقبال کے مصرے ساری اردو میڈیم کلاس کو زبانی یاد ہیں اور ان کی ذہنی پرورش اور فکری پرواز میں ان اشار کا بڑا گہرا دخل ہے مشہور عدیب اشفاق احمد نے روزامہ جنگ کے لیے مجھے دیئے گئے انٹریو میں کہا تھا کہ اقبال کی شائری اور سوچ میں تضاد ہے دن کا اقبال اور ہے اور رات کا اقبال اور ان کے اس انٹریو پر بہت شور مچالے کہ ان اشفاق احمد نے نہ اس کی تردید کی اور نہ ہی وضاحتی بیان جاری کیا اشفاق احمد کا غالباً یہ خیال تھا کہ اقبال کی شائری میں رومانیت پسندی عشق اور جنون کی فرہوانی ہے مگر ان کی نصر اور فلسفے میں یہ جذبات کہیں بھی نظر نہیں آتے وہاں صرف اقل کی حکمرانی نظر آتی ہے اور اقبال کا یہ پہلو اردو میڈیم ہم بطنوں سے بلکل چھپا ہوا ہے سحیل وڈائش کے بقول ہماری اردو میڈیم کی چار یا پانچ نسلے آج بھی نصیم اجازے کی تخلی کردہ افثانوی مصنوعی اور رومانوی دنیا میں رہتی ہیں راتوں کو یہ نسل محمد بن قاسم اور یوسف بن تاشفین بن کر گھوڑے پر سوار مغرب اور مشک میں فتح کے جنڈے لہرانے کے خواب دیکھتی ہے بشرا بی بی ہو یا ان کے ساتھی یہ سب جوش اور جذبے سے تو بھرے رہتے ہیں مگر اقل اور تدبر کو چھوٹے تک نہیں ان کے فیصلے ذاتی ہو یا سیاسی انفرادی ہو یا اجتماعی سبی میں یہ رنگ نظر آتا ہے ایسے میں بشرا بی بی کے سیاسی کردار ان کی فکر اور سوچ کا تزیاد ضروری ہو گیا ہے ملک کے سب سے پاپولر لیڈر عمران خان پر ان کا کافی اثر ہے ان کے اہلیہ ہونے کے علاوہ وہ خان کے فکر اور فلسفے پر بھی حاوی ہیں اور ان کا نظریہ اسلام ہی اب خان کا نظریہ اسلام ہے سحیل وڑائش کے بقول انیس سو اکتر میں پیدا ہونے والی بشرا اب تریپن برس کی ہے وہ وٹو برادری سے تعلق رکھتی ہے ان کی پہلی شادی مانکہ وٹو کے سویل سنویس افسر خاور مانکہ سے ہوئی تھی جس سے ان کے پانچ بچے ہیں بشرا روحانی طور پر بابا فرید آف پاک بطن سے بہت متاثر ہے ان کا لگاؤ تصوف روحانی شخصیات اور سلاسل سے ہے مگر وہ خلوت پسند تصوف کی قائل نہیں لگتی وہ خان کا یا درگاہ میں بیٹھ کر اشاعت دین کو شاید مکمل فریضہ نہیں سمجھتی وہ عمل کی دنیا کی قائل لگتی ہیں کیونکہ عالم اسلام میں ان کا پسندیدہ لیڈر طیب رجب اردوان ہے یا پھر وہ مہاتر محمد کی مددہ ہیں یہ دونوں رہنما عمل پسند مسلمان رہنما تھے جو مغربی دنیا سے متصادم رہے حال ہی میں اسلام آباد کی جانی مارچ کرنے سے پہلے بشرا بی بی نے جو ویڈیو پیغام جاری کیا اس میں ان کے فکر و فلسفے کے دو اہم اناثر سامنے آئے ایک تو انہوں نے سعودی عرب میں رائج نظام کو غیر شرع قرار دیا اور ساتھ ہی اس عظم اور یقین کا اظہار کیا کہ عمران خان ملک میں شرع نظام کا نفاظ چاہتے ہیں دوسرا اہم انصر یہ تھا کہ عمران خان مدینے میں ننگے پاؤں گئے گویا ان کی رائے میں احترام کا اظہار بھی ضروری ہے اور یہ مدینے میں ننگے پاؤں چلنے سے ظاہر ہوا جس پر بقول بشرا بی بی سعودیہ والوں نے اظہار ناپسندگید کیا گویا انہیں سعودی عرب کے نظریہ اسلام سے اختلاف ہے وہ بریلوی روحانی سوچ کی حامل ہیں ایسے میں ان کے دوسرے شوہر عمران خان جو کہ ان کے مرید بھی ہیں کہ فکر اور سوچ کو بھی اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے بقول سحیل وڑائچ ہر قوم کی طرح ہم پاکستانیوں کو بھی نظریہ اپنی سوچ اور انداز فکر رکھنے کا حق حاصل ہے مگر ہماری سوچ میں کافی تضادات ہیں اس لیے مجھے یہ تضادستان لگتا ہے بشرا بھی انہیں تضادات کا ہی مرقع ہے اقبال کی سنجیدہ فکر جو نصر میں ہیں وہ تو شاید ان کی نظر سے کبھی گزری ہی نہیں ہوگی اس کے لیے انہیں وہی جذباتیت اور رومانیت پر مبنی چند اشار جن کا ہم سب ورد کرتے ہیں از بر ہوں گے دوسری طرف نصیم اجازی نے اپنے ناویلوں میں جو فضا اور نقشہ تھی چاہے وہ بھی بشرا بی بی کی یاد داشت میں کہیں محفوظ ہوگا اس لیے وہ نصیم اجازی کے بہادر نسوانی کرداروں میں میمونہ، طاہرہ، ربیہ اور امینہ کی طرح تاریخ میں اپنا نام درج کروانا چاہتی ہیں روحانی دنیا میں تو انہیں دسترس حاصل ہی ہے لہٰذا ماجد دنیا میں بھی انہوں نے پختون خواہ سے اسلام آباد کی طرف ماجد کر کے اپنی حمد کا لوہہ منوانے کی کوشش کی انہوں نے پردے سے نکل کر حجوم کو ہاتھ ہلا ہلا کر جس طرح بھڑکایا اور ماحول گرمایا وہ مناظر نصیم اجازی کے نابلوں کا ہو بہو نمونہ تھے لیکن ہمارا تضاد دراصل یہ ہے کہ ہم افثانوی واقعات کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں ہم واقعی اقل کو ایار اور عشق کو آلہ اور برتر گردانتے ہیں ہم واقعی خود کو محمد بن قاسم اور اجازی کے نابلوں کی ربیہ تصور کر لیتے ہیں مگر یاد رکھیں کہ آج کی دنیا میں جذبات جوش اور جنون پر اقل اور ٹکنالوجی بھاری پڑ چکی ہے اب ربیہ اکیلی نصیم اجازی کے نابل شاہین کی طرح پاکستان کی قسمت نہیں سوار سکتی بشرا بی بھی اکیلی ریاست سے لڑ کر اپنے شہر کو دوبارہ فتح کے تخت پر نہیں بٹا سکتی تاریخ بڑی ظالم سلف ہے آپ ساری عمر بہادری جنت مندی اور دلیلی دکھائیں لیکن آخری لمحے پر بزدلی دکھا جائیں تو آپ تاریخ میں پٹ جانے والے ابو عبداللہ بن جاتے ہیں غرناطہ کے آخری حکمران نے جب رخصت ہوتے ہوئے آسو چھلکائے تو اس کی مانے اسے تب پر رسید کر کے کہا تھا کہ بہدروں کی طرح لڑ نہیں سکتے تو اب کمزوروں کی طرح رو کر مت دکھاؤ سویل وڑائچ کہتے ہیں کہ بشرا بی بھی بڑے تم تراخ سے فاتحانہ اندازمی اسلام آباد میں داخل ہوئیں تو چاند بی بھی جانسی کی رانی یا رضیہ سلطان کی طرح لگی تھی مگر ڈی چوک میں رینجرز کا آپریشن شروع ہونے پر وہ جس طرح سب سے پہلے عمران کے شہدائیوں کو بے یاروں مددگار میدان میں چھوڑ کر گنڈا پور کے ساتھ فرار ہوئیں اس سے سکوت بغداد سکوت غرناطہ سکوت دھاکہ اور سکوت دہلی یاد آگئے ان سب واقعات میں بادشاہوں اور لیڈروں کی جانے تو بچ گئیں مگر شکست کا داغی ندامت صدیوں بعد بھی مٹ نہیں سکا بغداد کا خلیفہ بھی لڑنے سے بھاگا مگر کیا فتح کے بعد زندہ بچ سکا غرناطہ کے بادشاہ کو کیا کہیں پر جائے امان ملی سکوت دھاکہ میں جنرل اے کے نیازی بچ دو گیا مگر کیا اس کے بعد وہ کبھی سر اٹھا کر چل سکا سکوت دہلی کے مغل بادشاہ اکنیدار سے بے دخلی کے بعد رنگون میں قید رہے کیا وہ کبھی دوبارہ حکمرانی کر سکے ان سب سوالوں کا جواب نفی میں ہے وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا نصیم حجازی کا ناویل نہیں عملی فتح ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ کی طرح جان قربان کرنے سے اور اپنا خون بہانے سے ملتی ہے جان بچا کر بھاگنے والوں کا مقدر ہمیشہ عبدی شکست ہی ہوتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا